بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ گھر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ سے اپنے موبائل سے صرف ایک آئی ڈی کی مدد سے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا موبائل اٹھائیے اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں پلیز ہمیں سپورٹ کریں سب سے پہلے ہم اس بینک کی جو اپلیکشن ہے وہ گوگل پلے سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کریں گے گوگل سٹور میں جا کر یا آپ پلے سٹور میں جا کر یہ والی اپلیکشن الہ بینک کے نام سے ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے میں نے یہ اپلیکشن پہلے ڈاؤنلوڈ کر رکھیا اپنے موبائل میں یہ دیکھیں یہاں پر الہ بینک اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو ایسا آپ کے سامنے اس کا جو انٹرفیس ہے وہ آ جائے گا دو اپشن ہیں اوپن این اکاؤنٹ یا لوگ ان اگر آپ کے پاس پہلا یہ اکاؤنٹ ہے تو ہم نے نیو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے ہم یہاں پر اوپن این اکاؤنٹ کے اوپر ہی کلیک کریں گے جیسے اس کے اوپر کلیک کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہرینی ایڈی ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کریں یا اس کنٹینیو ٹو بہرین ایپ ہم اس کے اوپر کلیک کریں گے کیونکہ ہمارے پاس بہرینی ایڈی ہے تو دو اکاؤنٹ آپ اس بینک میں اوپن کر سکتے ہیں ایک اوپن الہ بینک اکاؤنٹ اوپن البراک اسلامی اکاؤنٹ یہ دونوں اکاؤنٹ آپ کے لئے اویلیبل ہیں ہم نے الہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو پہلا لنک جو ہے اوپن اینڈ الہ بینک اکاؤنٹ ہم اس کو سلیٹ کرتے ہیں اور نیچے جو بٹن ہے نیکس کا ہم اس کو پریس کریں گے تاکہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپننگ کے پراسس میں جائے اور ہم نیکس پروسیڈ کر سکیں تو نیکس کے بٹن کو ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ترمن کنڈیشن آئیں گی اس کو مقسپٹ کریں گے اگری کریں گے اگری پر ہم کلک کرتے ہوں تو ہمارے سامنے جو اکاؤنٹ اوپننگ کا جو سارا پراسس ہے یہ آ جائے گا نمبر ون پہ ہے کہ آپ کو یہاں پر اپنا ای میل اڈریس لکھنا ہے ویلڈ اور اس کو آپ نے جا کر اپنے ان باکس سے ویریفائی کرنا ہے نمبر تر پہ آپ نے یہاں سے اپنی آئی ڈی سکین کرنی ہے آئی ڈی آپ کا پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا سی پی آر بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے یہاں پر ایک سیل فی لینی ہے نمبر تری پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کچھ کوئسٹن کے آنسر یہاں پہ دینے ہیں کوئسٹن بلکل سیمپل ہیں آپ کی سیلری کتنی ہے آپ یہ ایک آنڈ کرانٹ اوپن کرنا سکتے ہیں یا سیونگ بلکل سیمپل ہیں تو ہم یہاں پر اپنا ای میل اڈریس لکھ کر اس کو رجسٹر کریں گے ای میل اڈریس ہم نے یہاں پہ اپنا انٹر کر دیا ہے ای میل اڈریس انٹر کرنے کے بعد جو نیچے نیکس کا بٹن ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی ہم نیکس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک ویریفکیشن کوڈ ویریفکیشن لنک جو آپ کا ہے وہ آپ کے ای میل پہ ڈسینڈ کر دیا جائے گا ہم اپنے سیمپل ان باکس ہے جو یاہو ڈاٹ کام کا اس میں جائیں گے وہاں سے ہم جا کر یہ ای میل کو ویریفائی کرتے ہیں اپن کرتے ہیں اپنا جو اکاؤنٹ آئے دیکھیں یہاں پر ہمیں اس کی میل آ چکی ہے ویریڈیٹی اور ای میل اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو ای میل ہے یہاں پر ویریفائیڈ ہو جائے گا ہم نے اپنا ای میل اڈریس یہاں پر ویریفائیڈ کر دیا ہے واپس جائیں گے اسی اپلیکیشن کے اوپر اس کو مزید پروسیڈ کرنے کے لیے جو اس کے باقی سٹیپ رہتے ہیں ہم جا کر پھر اسی اپلیکیشن سے یہ دیکھیں ہمارا ای میل اڈریس یہاں پر کنفرم ہو چکا ہے تو اسی اپلیکیشن پر جا کر ہم اپنا جو اکاونٹ ہے اس کو مزید پروسیڈ کریں گے جو باقی سٹیپ رہ گئے ہیں اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن ہمارا جیسے ای میل کنفرم ہو گیا ہے تو یہ یہاں سے نیکس سٹیپ میں آ جائے گی یہ ہمیں آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اپنے نوٹیفکیشن یہاں سے آن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے یہاں پر کوئی پن لگا کر اپنے اکاونٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں یہ پن آپ اپنی مرضی سے سیلٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے لئے ایزی ہو جو آپ کو یاد رہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی اپلیکیشن کو انلاک کر سکتے ہیں ہم نے اپنی پن لگا دیا اس کے بعد فنگر پرنٹ یہاں پر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد ایک ریکاوری کورڈ یہاں پر سیلٹ کرنا ہوتا ہے وہ کورڈ جس کے ذریعے سے اگر آپ نے یہ آئی ڈی کسی نیو موبائل میں لگانی ہے تو یہ ریکاوری کورڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس میں ایڈ کریکٹر ہونے چاہیے ایک اپر کیس کریکٹر ہونا چاہیے لور کیس کریکٹر بھی ہونا چاہیے نمیرک اور نمبر بھی ہونا چاہیے اور سپیشل لیٹر بھی ہونا چاہیے یہ اس کی کنڈیشن ہے سب کو ملا کر آپ جو کورڈ یہاں پر لکھیں گے وہ کورڈ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا کیونکہ اگر آپ نے یہی بینک اکاؤنٹ یہی اپلیکیشن کسی نیو موبائل میں لگانی ہوگی تو یہ آپ کو ضرورت پڑے گی ہم نے یہاں پر اپنا ریکاوری کورڈ انٹر کر لیا ہے اس کے بعد موبائل نمبر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں موبائل نمبر وی آپ کا ویریفائی ہوگا جو موبائل نمبر آپ نے لکھا اس کے اوپر دیکھیں یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے تو ایک کورڈ آئے گا جو کورڈ ہم یہاں پر انٹر کریں گے وہ ہمارے موبائل پر اکاؤنٹ آ چکا ہے تو وہ ہی کورڈ ہم سمپل یہاں پر انٹر کر دیتے ہیں ہمارا جو موبائل نمبر ہے وہ ابھی ویریفائی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا موبائل نمبر ہمارے اکاؤنٹ کے ساتھ ویریفائی کورڈ اپروو ہو گیا ہے ویریفائی ہو چکا ہے اس کے بعد یہ لاسٹ آپشن ہیتا ہے یہاں پر آپ نے اپنی ایڈی سکین کرنی ہے اور اپنی سیلفی لینی ہے تو ابھی سکورٹی ریزن کی وجہ سے یہاں پر جو سکرین ریکارڈنگ ہے وہ نہیں ہو سکی تو میں آپ کو صرف پکچرز کی مدد سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے اپنی ایڈی کیسے سکین کرنی ہے سمپل آپ اپنی ایڈی نیچے ایسے سامنے دکھیں گے اور اوپر سے جو موبائل کا کیمرہ ہے اس کی مدد سے اپنی ایڈی سکین کرنی ہے جیسے ہی کیمرہ اس کو اوپر فکس ہوگا موبائل خود با خودی ایڈی کی پکچر کیپچر کرنے گا تو بہت ایزی ہے جو آپ ایزی کر سکتے ہیں نیکس جو دوسرا اپشن ہے سیلفی کا سیلفی کی کچھ جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو ایسے بتاتا ہے کہ آپ نے ماسک بلکل نہیں پہننا آپ نے جو گلاسز بلکل نہیں لگانے آپ کا فیس بلکل سامنے ہونا چاہیے تو ہی آپ کی جو سیلفی ہے وہ یہاں پر اکسیپٹ کی جائے گی تو سیم یہ کوئی اتنا بڑا پروسس نہیں ہے یہ آپ خود کر سکتے ہیں میں ویڈیو ریکارٹ نہیں کر سکا کیونکہ سکوٹی ریزن کی وجہ سے ہم سکرین ریکارٹ بینک کی اپلیکیشن کی نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ آپشن آپ کے پاس آئے گا وہ کوئیسٹن ہوگی کوئیسٹن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہی سیلری کتنی یا منتلی کتنی انکم آپ کی ہوگی اور آپ منتلی اس بینک کا اکانڈ میں کتنا ڈپوزٹ کر سکتے ہیں نمبر تھری پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سیونگ اکانڈ کھلوانا ہے یا آپ نے کرانٹ اکانڈ کھلوانا ہے جو آپ کی مرضی سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ ایزی میتھڈ ہے جیسے ہی یہ اپلی سارا کچھ آپ اوکے کریں گے تو آپ کا اکانڈ ویڈین ون منٹ پن کے ریڈی ہو جائے گا آپ کہیں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں ایسی ہی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ابھی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ